بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات عثمانیہ یونیورٹی کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے فائنل یئر کے ایسے طلبہ و طالبات جنہوں نے پروجیکٹ کو چھنا ہے ان کے لیے یونیورٹی کی کچھ گائیڈ لائن ہیں اس کے لیے کچھ پرو فارما ہیں کیا ہیں اس کے سلسلے میں بہت سارے طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس پریشان تھے تو ہم نے کوشش کی کہ کیونہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ان تمام کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو چکے بہت سارے پرو فارما ہوتے ہیں پروجیکٹ میں ٹیٹل پیج ہوتا ہے ڈگلریشن ہوتا ہے سپروائزر کا پیج ہوتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو خوش آئند بات ہے کہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کی جانے لے جانے کے لیے ایک رہنمائی ایک گائیڈ لائن ہوگی اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آگے جب ہم ریسرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے مسئلہ اس سے حل ہو جائیں گے ہمیں کوئی پروجیکٹ تیار کرنا ہوگا تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا میں اسمانیہ یونیورسٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام فائنل یر کے پیپرس میں شامل کیا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسمانیہ یونیورسٹی نے اس کے لیے کیا گائیڈ لائن تیار کی ہے ہمیں کرنا کیا ہے کتنی کاپیاں ہمیں سمیٹ کرنی ہے تو ان تمام چیزوں پر میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں پر صرف اور صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس شاترم شاترہیں ابھی بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل پر واضح دکان سے نہیں جڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو اسمانیہ انیویسٹی ڈاکٹر بی آر امیٹ کر اوپن انیویسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو انیویسٹی یا کیریئر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم دکان کے لوگوں کو پرواز دلانا چاہتے ہیں ہم دکان کے لوگوں کو چاہے چھاتر ہوں یا چھاترائیں ہوں اسٹوڈنٹس ہوں ان کو ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں چلتے ہیں ہم سیدھے اس پروسیڈنگ پر جو اسمانیہ انیویسٹی کی طرف سے آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اسمانیہ انیویسٹی کا پریس نوٹ ہے جو آٹھ چھے دو ہزار بائیس کو آیا ہے گائیڈ لائن پار پروجیکٹ ریپورٹ ایویلویشن یو جی سی بی سی ایس بی اے بی ایس سی سی سمیسٹر سیکس سو ساؤزن ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو بی ایچ ریگلر تو آل دا یو جی کالیج پرنسپلز اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو خاص چیز ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے ہمارا ہنڈیڈ مارکس کا یہ پروجیکٹ ہوگا ہنڈیڈ مارکس میں بھی سیونٹی فائی مارکس جو ہے وہ پروجیکٹ کے ہوں گے پچیس مارکس وائیوہ کے ہوں گے تو یہ یویسٹی کا ہے میں اس پروسیڈنگ کو اس نوٹس کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو تمام طلبہ و طلبات آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پڑھ لیں اسے سے سے اور بھی جو گائیڈ لائنز ہی ہوئی ہیں یہاں پر کی یہ یہ ہے ہم جو چیپٹر بنائیں گے چیپٹر کیا ہوگا پہلا چیپٹر انٹروڈکشن ہوگا دوسرا چیپٹر لٹریچر کلیکشن ہوگا اور اسی طرح سے تھرڈ چیپٹر ڈیٹا انالیسیس انٹرپریٹیشن ڈیسکیشن ڈیسکیشن سمری ڈ کنکلوزن اس طرح سے ہمیں اسی فارمیٹ میں ہمیں کرنا ہے پروڈکٹ جو ہے اے فور سائز میں ہوگا ون پوائنٹ فائیو اسپیس میں ہوگا ٹائم نیو رومن آنٹ سائز بارہ میں ہوگا یعنی کہ سبھی کو ٹائپ کرا کر کے ہی بھیجنا ہے اور اسی طرح سے پانچ بچوں کا ایک گروپ ہوگا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پروڈکٹ ریپورٹ سیونٹی فائی مارکس اور سیمینار پریزنٹیشن پچیس مارکس کا ہے ٹوٹر انڈڈڈ مارکس کا ہے تو یہ تمام گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں تمام گائیڈ لائنز کو آپ کو پڑھنا ہے پانچ اسٹوڈینٹ کا گروپ ہوگا اور پانچوں کے اس کے اندر سیگنیچر ہوں گے ان کے روڈ نمبر ہوں گے نام ہوں گے تو یہ گائیڈ لائن بھی میں آپ کے سامنے یعنی کہ اس ڈسکرپشن میں ڈال لوں گا تاکہ آپ اسے بھی دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں اور اسی فارمیٹ میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں یہ خاص چیز جو بتانے کی ہے کہ تین کانپیاں آپ کو سمیٹ کرنی ہے ایک لائیبریری کے لیے دوسری اگزام نیشن برانچ میں سمیٹ ہوگی جو کہ عثمانیہ ینورسٹی جائے گی اور تیسری جو کانپی ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں رہے گی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہارڈ بائنڈ میں کرانا ہے آپ کو اسپائرل بائنڈنگ اگر آپ اپنے لئے رکھنا چاہتے ہیں تین کانپیاں ہارڈ بائنڈنگ میں سمیٹ کرنا ہے اگر آپ کو بھی ایک کانپی کی ضرورت ہے تو آپ تمام لوگ آپ اسپائرل بائنڈنگ میں رکھیں ہمیں اسے کوئی دکت نہیں ہے لیکن تین کانپیاں آپ کو ہارڈ بائنڈنگ میں کرانا ہے جو کی پروجیکٹ کے فارمیٹ میں ہوتی ہے تمام زیروکس مچین والے جو ہوتے ہیں وہ بائنڈ کر کے آپ کو دیتے ہیں اس کی لئے چارجز لیتے ہیں وہ لیکن بہت اچھا وہ کرتے ہیں اگر آپ اپنی کانپی بھی چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ہارڈ بائنڈ میں ہو تو آپ اسے بھی کرا سکتے ہیں میں چلتا ہوں کہ جو پروجیکٹ سمیٹ کرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی آئیے میں وہ پرو فارما میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ پرو فارما دیکھ کر کے جان سکیں کی کیا کیا پرو فارما ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ٹائٹل پیج ہے جو پہلا پیج ہوگا یہاں پر ٹائٹل آف دہ پروجیکٹ پروجیکٹ ریپورٹ سمیٹڈ ٹو گورمنٹ ڈگری کالیج حسینی علم ہیدر آباد ان پارشیل فلفلمنٹ آف دہ ڈگری ڈگری آف دہ بیٹھر آف کامرز یا کامرز ہے تو کامرز لیکھ لینا ہے بی ایسی ہے تو بی اسی لیکھ لینا ہے اور بی ایسی لیکھ لینا ہے سیکس ایمیٹر 2021-22 یہاں پر نیم آف دہ اسٹوڈینٹ اور یہاں پر رول نمبر یہاں چکہ پورے رول نمبر نہیں لکھے گیا تو یہاں پر آپ کو اپنے رول نمبر لکھنے ہوں گے یہاں نام لکھنے ہوں گے سپر وائز بائی آہ سپر وائزر کون ہے نیم آف دا لیکچر اور اس کا ڈیزگنیشن ڈیپارٹمنٹ آف یہاں پر آپ کو اس ڈیپارٹمنٹ لکھ لینا ہے گورمنٹ ڈگری کالیج فارومن حسین یادم افیلیٹر ٹو اسمانیہ یوریسٹی سگنیچر آف دا پرنسپل انٹرنل اگزامنر اور اکٹرنل اگزامنر یہ ہمارا پہلا پیج ہے یہ ورڈ فائل میں ہے یہ پوری جتنے بھی پرو فارماز ہیں یہ ورڈ فائل میں رہیں گے اور ورڈ فائل تمام کے تمام ہم ڈسکریپشن میں ڈال رہے ہیں تاکہ آپ اسی میں چینجز کر لیں آپ کو کسی طرح سے پھر دوبارہ تیار نہ ہو فارماٹ میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس فارماٹ کو تیار کرنے میں ڈاکٹر آسرا سلطانہ صاحبہ کا بڑا رول رہا ہے اور پریسپل صاحب کی منظوری اس کے لیے شامل ہے انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس فارماٹ میں ہمیں تمام ڈاکومنٹ چاہیے تو اسی طرح کا ہونا ضروری ہے دوسرا کور پیج ہے آپ نے دیکھا یہاں پر کور پیج آپ دیکھ چکے ہیں دوسرا ہے ٹائٹل پیج ٹائٹل پیج بھی ہے لیکن اس کے اندر دیکھئے کور اس میں سائن نہیں ہے اس میں سائن شامل ہے تھوڑی سی ترمیم ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر ڈگلیریشن ہے آپ کو ڈگلیریشن دینا ہے تمام سٹوڈینٹس کے یہاں پر نام لکھے جائیں گے ہارٹ ٹکٹ نمبر لکھے جائیں گے اور سیگنیچر لکھے جائیں گے اور یہاں پر یہ ہے آپ کو بیچلرین جو کورس کا جو فریم ہے بیچلرین آرٹس کامرس یا سائنس جو بھی ہے آپ کو وہ یہاں پر مینشن کرنا ہے اسی طرح سے سرٹیفیکیٹ آپ سپروائزر ہے سپروائزر آپ کو سرٹیفیکیٹ دے گا یہاں پر جو سپروائزر کی سگنیچر ہوگی ڈیٹ پلیس ہیدر آبار ڈی نیشن ہوگا تمام سٹوڈینٹس کے یہاں پر نیم ہوں گے رول نمبر ہوں گے اور کلاس کیا ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا اسی طرح سے اگر ہم اور آگے بڑھیں تو اگنالیجمنٹ ہے تمام سٹوڈینٹس جو ہے اگنالیجمنٹ دیں گے اس سفے کو بھی لگانا ہے تو یہ تمام فارمیٹس ہیں ان تمام فارمیٹس کو آپ کو جو ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے تو اور اگر آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں فارمیٹس کو کس سیکوینس میں رکھنا ہے یا آپ جو لیکچررز ہیں جو آپ کے سپروائزرز ہیں آپ ان سے بات کر لیں تاکہ وہ سیکوینس رہے بائنڈنگ کرنے کے بعد ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے جو ایک فریم ہے اس فریم پر پوری طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے تو بہرحال یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ پڑھئے غور کریے دیکھئے اور اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو اپنے سپروائزر سے کانٹیٹ کریے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں وہ تمام ڈاؤٹس کلیر ہوں گے حاصلی طلب و طالبات تو آپ نے دیکھا کہ پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے آج کی ویڈیو بردائی ہے اور جو یونیورسٹی کے جو نوٹس آئی ہے اور جو گائیڈ لائن آئی ہے اس کے ساتھ جتنے بھی پرو فارما اس پروجیکٹ میں شامل ہوں گے وہ تمام کے تمام بھی جو ہے آہ ڈسکریپشن میں ڈالے جائیں گے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ کہیں سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو جو پرو فارما ہے وہ ورڈ فائل میں ہے ورڈ فائل کی ایک خواد بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پر ٹائپ کر سکتے ہیں اور ٹائپ کر کے آپ کے جو آپ کی جو ٹیم ہے پانچ لوگوں کی اس ٹیم کو چننا ہوگا ان کے رول نمبر لکھنے ہوں گے ان کے نام لکھنے ہوں گے اور کہیں کہیں پر جو ہے آپ کے سگنیچرز کرنے ہوں گے اس کے ساتھ نام ایڈ کرنے ہوں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے ایک فریم میں رہیں ایک چیز یہ کہ یہ ایک امانت رہے گی جو کی لائبریری میں ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی اور نیک میں یہ تمام چیزیں دکھائی جائیں گے ڈپارٹمنٹس میں ایک کاپی موجود رہے گی جو آپ ایک کاپی اور سمیٹ کریں گے وہ عثمانیہ یونیورسٹی چلی جائے گی تو اس طرح سے تین کاپیاں سمیٹ کرنا ہے پانچ لوگوں کی ٹیم ہے تو پانچ لوگ اپنے لیے بھی ایک ایک کاپیاں اگر آپ تیار کریں تو اچھا ہے نہیں تو اگر آپ اسپائرل کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں برحال یہ تھی چھوٹی سی معلومات جو کہ میں نے آپ کے پہنچائی ہے امید ہے کہ اس کا فائدہ تمام طلبہ و طلبات اٹھائیں گے اور جو دوسرے ڈگری کالجز کے لوگ ہیں وہ اگر جہاں اس فارمیٹ کو اپنا آتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے کالج کا نام چینج کرنا پڑے گا کالج کا لوگوں چینج کرنا پڑے گا جو نام پرنسپلز کا لکھا ہوا ہے وہ نام چینج کرنا پڑے گا اس حساب سے آپ اپنے کالجز کے حساب سے آپ اسے ڈیولپ کرنے اپ ڈیٹ کرنے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو ہمارا کام ہے آپ تک آسانیہ پہنچانا آپ کو تمام طرح کی سہولتیں دینا امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یوٹیوب چینل پروازے دکن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کی پریشانیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے جڑے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پروازے دکن کے ساتھ بہت شکریہ خدا حافظ ساتھ بہت شکریہ